روز روز ہم رائتہ کیوں بنائیں اور روز روز ہم چٹنی کیوں پیسے تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی رائتہ پاوڈر کی ریسپی جس سے زندگی ایک دم آسان ہو جائے گی السلام علیکم میری گرڈز ہوتیو آل ڈوئنگ ویل میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فوڈ سیگریٹس آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رائتے کے انگریڈینٹس کو ہم نے دھوپ میں سکھایا ہوگا تو یہ بالکل غلط ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آون میں ڈرائے کیا ہوگا تو یہ بھی غلط ہے بہت ہی ایزی سا میتھڑ ہے تو چلو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لے لیں گے دھنیا اور رائتہ پاوڈر بنانے سے پہلے ہی آپ کے دھیان میں رہنا چاہیے کہ جتنے بھی انگریڈینٹس ہم یوز کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ڈرائے ہونی چاہیے تو یہاں پے جو دھنیا ہے اس کو پہلے ہی میں نے دھو لیا تھا اور ڈرائے کر لیا تھا اور اب ہم اس کو جھوٹے سے نورمل سائز میں گٹ کر لیں گے اور لے لیں گے یہاں پہ پودینے کی پتیاں دھیر ساری اب اس کو بھی ہم نورمل سائز میں گٹ کر لیں گے اور چلتے ہیں تیسرے οینگریڈینٹس ہری مرچیں اس کو بھی چھوٹے سائز میں ہم کٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد لے لیں گے لسن اس کو سلائز میں کٹ کر لینا ہے اب ہم لیں گے ایک کڑائی اور اس میں ڈال دیں گے ایک کپ بھر کے سوجی اور جتنا زیادہ آپ دھنیا پودینہ لے رہے ہیں اس کے حساب سے آپ سوجی لیجی تو یہاں پہ جو سوجی ہے وہ اچھے سے گرم ہے اب ہم فلیم کو کر لیں گے لوں اور لو فلیم پہ ڈال دینا ہے دھنیا کو اور اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے سوجی میں اور یہاں پہ بلکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھنیا کیسے الگ ہوگا سوجی سے جیسے 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 یہ ڈرائے ہوتا جائے گا دھنیا ویسے ویسے یہ سوجی سے الیدہ ہو جائے گا بس آپ کو کرنا کیا ہے لو فلیم پہ کنٹینیوزلی چمچ چلاتے رہنا ہے اور ڈرائے روسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ڈرائے روسٹ ہو گیا ہے اور سوجی سے بھی الیدہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا دھنیا ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ریڈی ہے آپ کو میں چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہیں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے تو یہ ہمارا پاوڈر ایک دم سے اچھے سے بن جائے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو کسی چھنی میں چھان لینا ہے تو چھنی لیں گے اور اس میں ڈال دینا ہے اس طریقے سے باقی سارے دھنیا کو ہم چھنی میں چھان لیں گے اور اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اسی سوجی میں ڈالیں گے پودینے کو اور فلیم ہم نے لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ کنٹینیوزلی چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے ڈرائے روسٹ کر لیں گے اور کبھی بھی آپ یہ غلطی مت کیجئے کہ جلدی کے چکر میں آپ دھنیا پودینہ ایک ساتھ ڈرائے روسٹ کریں اس سے کیا ہوگا ہماری ریسپی خراب ہو جائے گی وہ کیوں کیونکہ جو دھنیا کا مویشٹر ہے پودینے کا مویشٹر ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں دونوں کی ٹائمنگ الگ الگ ہے ڈرائے ہونے کی تو اس لئے دونوں کو الگ الگ ہی ڈرائے کیجئے تو یہاں پہ پودینے کو بھی ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اور ہری مرچی ان دونوں کو میں نے اس لئے ایک ساتھ ڈالا ہے کیونکہ دونوں کا مویشٹر ایک آلموسٹ سہیمی ہے تو اس لئے اب ہم اس کو ڈال کے اچھے سے اس کو ڈرائے روست کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہماری ہری مرچی اور لسن ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے اب میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہری مرچی اور یہاں پہ لسن بھی ہمارا پرفیکٹ پاودر بننے کے لئے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو بھی چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلی پروسس کی طرف یہاں پہ لے لیں گے ایک مکسی جار اس میں دھنیا پودینہ لسن ہری مرچی سب کو ڈال دینا ہے مکسی جار میں اور اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تھوڑا سا نمک یہ ہے سابود زیرہ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بلیک پیپر پاودر کالی مرچ کا پاودر ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے بند کر لیں گے اور مکسی جار کو اچھے سے بند کرنے کے بعد اس کا کر لیں گے ہم پاودر تو یہاں پہ جو ہمارا رائتہ پاودر ہے وہ پرفیکٹ ریڈی ہے اور اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہوا ہے ہمارا کیونکہ اگر ہم دھوپ میں سکھانے جائیں پودینہ دھنیا آری مرچی کو تو اس میں ایک سے دو ہفتے لگ جاتے ہیں اور اگر ہم اوون میں کرنے جائیں تو اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہر کوئی اپنے گھر پہ آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے آدھے گھنٹے کا کام ہے اور اس کے بعد سالوں تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور بس یہاں پہ میں نے لیا ہے دھائی اور دھائی میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا یہ برائتہ پاودر اور اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اسے انجوائے کریں اپنے سنیکس کے ساتھ ویڈیو میں کچھ بھی اچھی چیز سیکھنے کو ملی ہو تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ وہ بھی اسی طریقے سے بنائیں اور آرام سے رہیں اور لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ